ایم کی ام پاکستان کے رہنماوں کی میڈیا سے گفتو گچاری تھی جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا اور اب آپ کو خبر دیں گے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے پیکا ایٹ کے تحت درچ مقدمے میں رعوف حسن سمیت دیگر کے خلاف زمانت بعد از گرفتاری پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں ڈانیوز کے نمائندے عمر برنی سے عمر بتائیے کہ اس وقت کیا مزید تفصیلات ہیں عمر سے رابطہ بحال کریں گے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے پیکا ایٹ کے تحت درچ مقدمے میں رعوف حسن سمیت دیگر کے خلاف زمانت بعد از گرفتاری پر فیصلہ محفوظ کر لیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر برنی سے عمر بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس بارے میں رعوف حسن اور دیگر کی زمانت بعد از گرفتاری پر سمات جوٹی مجسٹریٹ عباد شاہ نے کی دورانے سمات علی بخاری جو کہ رعوف حسن کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے دلائل دیے گئے اس کے علاوہ جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے عدالت کے روبرو اپنے دلائل رکھے گئے دلائل مکمل ہونے پر عدالت کی جانب سے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے پیکا ایک کے تحت یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا جس میں رعوف حسن کو گرفتار کیا گیا تھا گرفتاری کے بعد ان کا جسمانی ریمان بھی جو ہے وہ دیا گیا تھا جس کے بعد رعوف حسن کو جوڈیشل ریمان پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا جوڈیشل ریمان کے بعد وکلا کی جانب سے رعوف حسن اور دیگر ملزمان کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواستے جو ہیں وہ دائر کی گئی تھی جس پر آج عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ کچھ ہی دیر میں سنائے جانے کا امکان ہے کچھ ہی دیر میں فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے عمر مہتاب برنی اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ